حضور آئیں فرشتے خوشیاں منائیں تو پھر تجھے خوشیاں منانے میں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے ابھی ایک شوشل میڈیا پہ کلیپ دیکھا تھا وہ کہہ رہا تھا بتائیے انہیں بریلیو کو ہوا کیا ہے یہ جشن منا رہے ہیں شرم نہیں آتی خدا کی قسم آ اس محفل میں بیٹھ میرے حضور کا جشن سننی کیسے مناتے ہیں ابھی دو منٹ میں پتا لگ جائے گا ابھی دو منٹ میں پتا لگ جائے گا کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا حضرت جی حضور کی ولادت کے تعلق سے ذرا کچھ حضور کی شان بیان فرما دیں ان کے بڑے مولوی صاحب سے کہا تھا کہ حضور کی شان کچھ بیان فرما دیں ملاد میں تو اشرف علی تھانوی نے جواب دیا تھا کہ شان بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے اور مجھے حضور کی شان میں کوئی روایت ہی یاد نہیں ہے بتائیے ایسے مولوی کی پیروی کرتے ہو آہ اس رضا کی پیروی کر جس نے ہاتھ یہاں پکڑا گئے تو رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیا گئے اور ایسا رشتہ جوڑا گئے خدا کی قسم میں علماء کی بات نہیں کرتا میں مفتیان اکرام کی بات نہیں کرتا اٹھا دس سال کا بچہ سننیوں کا اس مجمع میں کتنے بچے بیٹھے ہوں گے اور ان سے پوچھ بتاؤ مصطفیٰ کی شان کیا گئے علماء کو تو روکیے ان بچوں سے پوچھئے تم بتاؤ نبی کی شان کیا ہے تو یہ بچے بھی کہیں گے حضور کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرے حضور کی شان یہ ہے کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیراغو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پوچھ اس بچے کو اٹھا کے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے تو ملاد منانے والا بچہ تجھے بتائے گا کہ مطفیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے تو سن نبی کی شان یہ ہے کہ سب سے عالیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا غبالا ہمارا نبی سارے ہونچوں میں ہونچا سمجھ یہ جسے ہے اس ہونچے سے ہونچا ہمارا نبی نارے تکبیر را محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں نارے تکبیر جو حضور کا کھاتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے محبت سے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمن دلدار کی آمن یاسین کی آمن تاہا کی آمن جشن ایر میلان النبی فائضان سرکار سرکاہی حضرت اللہ مفتی حمد رضا صاحب تبدہ اوہ بھائی کل کوئی یہ مت کہنا کہ اصل جھگڑا فاتحہ اور دروت کا ہے ہم کہتے مت کر اتیجہ تیری مرضی مت کر چالیس میں تیری مرضی مگر دل دکھتا گئے جب بکواس کرتے ہو کہ ماذ اللہ نبی کے ماباب جہنمی ہیں یہ سچائی چھپا کے بیٹھے ہیں جب ان کا قبضہ سعودی عربیہ پہ ہوا انہوں نے حضور کی امی کی قبر کھو دی اور کھو دنے کے بعد اس میں آگ لگائی جب ان سے کہا گیا آگ کیوں لگائی تو کہتے ہیں ماذ اللہ وہ جہنمیہ تھے اس لئے ہم نے آگ لگا دی آپ اٹھا قرآن قرآن تو کہتا محبوب ہم نے تمہارے نور کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا ہے اور میرے حضور کا فرمان سن حقہ فرماتے ہیں لوگو خدا نے میرے نور کو پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل فرمایا گویا حضور فرما رہے ہیں میں جن پشتوں میں جاتا رہا وہ بھی پاک تھے جن رحموں میں جاتا رہا وہ بھی پاک تھے میرا جی چاہتا ہے عاشقوں کے اس مجمع میں حضور کے شجرے کا تذکرہ ہو جائے ذرا بول دیں سبحان اللہ تم حضور کے ذکر سے روکتے ہوا دیکھ سننی کیسے ذکر مناتا ہے تجھے اپنے باپ دادا کا شجرہ یاد نہیں ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا پورا شجرہ یاد ہے بولتے ذرا پیچھے والے بھی سبحان اللہ ہاتھ نہ اٹھاؤ کہیں کوئی شہید نہ ہو جائے اسی ڈر سے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہیں شہادت نہ ہو جائے ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں حضور کے جلسے میں کوئی سو جایا کرے تو اٹھایا نہ کرو اس لیے کہ اگر یہاں آنکھ لگتی ہے تو پھر خواب میں گمبد خزرہ دکھائی دیتا ہے اگر یہاں سونے والے کو مدینہ خواب میں دکھائی دے تو اگر شہید ہو گئے جلسے میں تو خدا کی قسم آنکھ بند بعد میں ہوگی لینے کے لیے مدینہ والا پہلے آ جائے گا حضرت نے یہی تو سکھایا ہے عشق تیرے صدقے کے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ہاں عشق کرو جوانو حضور سے عشق کرو حضور سے عشق کرو یہ دنیا کا حسن چار دن کا ہے یہ دنیا کے حسن کی خاصیت ہے اگر اس سے چاہو گے تو یہ رسوہ کر دے گا ایک میرے حضور کا حسن ہے اگر اس حسن کو چاہو گے تو یہاں بھی عزت کی میراج ہوگی وہاں بھی عزت کی میراج ہوگی اگر آپ ساتھ دیں تو پھر حضور کے شجرے سے بات کی جائے ساتھ دے گا آپ کو نیکیاں مل جائیں گی میں اپنی بھی بات رکھ دوں دھوکہ شئی نہیں ہے کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا اور آپ کو نیکیاں مل جائیں گے جب ہاتھ کا اشارہ کروں تو کیا بولیں گے بھائی یہ پیچھے والے شاید اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں کہ کیمرہ ادھر کو ہے ایک کیمرہ ان کی طرف کر دو تاکہ یہ ہاتھ اٹھانے لگے جائیں نمبر شریف والو اللہ والو یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا یہ جنتیوں کی جماعت ہے یہ جنتیوں کی جماعت ہے اگر کہیں گے تو شابط کر دوں گا جنتی کیسے ہیں لیکن میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب جنت کے حقدار ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے دین کے علمبردار ہیں بس آپ کی دعائیں چاہیے انام دینے کے لیے یہ قوم کا دعائیں رہیں گی آپ کی انشاءاللہ ذرا بول دیں سبحان اللہ ایسے نہیں میں قبرستان کے کنارے نہیں میں ہندوستان کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور عاشقوں کا مجمع ہے اتنی محفل آپ نے سجائیے اللہ اکبر یہ روشنی ہے انتظام پھر ذکر بھی اسی دل سے سن لو نہ پھر جیسے سننا چاہیے کیا بولیں گے ذرا بول دیں سبحان اللہ اور زور سے بس دعائیں آدم کے بیٹے شیش انشاءاللہ ہر مومن بولے گا اور جو گھر سو رہے نا وہ سوچیں گے رات گئے کیوں نہیں تھے اور انشاءاللہ اس سال نہیں تو آئندہ سال ضرور آئیں گے وہ اس جلسے میں بولتیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے آنس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشید متوشید کے بیٹے لمکنیک نام لمکنیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالر شالی کے بیٹے عابر حابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراقیم خلیل اللہ ابراقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے شابی صابت کے بیٹے شلمان سلامان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ سائل علیہ سائل کے بیٹے عود عود کے بیٹے حوہ حوہ کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے محید محید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیا سلیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرام اللہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسیٰی قسیٰی کے بیٹے عبدیمان آف عبدیمان آف کے بیٹے عاشم ہے اور عاشم کے بیٹے عبد المطالب ہے اور عبد المطالب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرہ تنبیر نعرہ رسالہ خاندار مصطفیٰ دوستو جب تنہا حضور کے نام کی اتنی فضیلت ہے تو حضور کے پورے خاندان کے نام کی کتنی فضیلت ہوگی ذرا محبت سے ایک مرتبہ اس لیے کہ ہم نے حضور کا نام سن لیا ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ مصطفیٰ رفعتِ مصطفیٰ نامِ مصطفیٰ خاندانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ نسلِ مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت اللہ اکبر کہا کرتے ہیں حضور کا ملاد نہ منہو آج تو میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کا ملاد کیا ہے میں نے پہلے کہا تھا آؤ آج بھی امام احمد رزاد کے قدموں کو پکڑو اور اتنا کہتو میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رشتے میں غینجہ بجا تھانے والے آہ حضور کا ملاد سننی کیوں نہ منائے اللہ اکبر زور توجہ کرنا جتنے حلالی بیٹھے ہیں ان سے گزاری سے میری بات کو دل پر لکھ کر کے لے کر کے جائیں اللہ اکبر میرے حضور کا نور حضرتِ عبداللہ کی پشت سے حضرتِ آمینہ کے شکمِ انور میں آیا گئے اللہ اکبر تو مہینے کا ارسا گزرا گئے ابھی حضور قرمہ کے شکم میں آئے ہوئے ابھی تو مہینے کے عرشے کے اندر ذرا غور کرنا پیارے ایک دن حضرتِ عبداللہ سیدہ آمینہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کہتے آمینہ پردیز جا رہا ہوں کچھ دل کے لیے باہر جا رہا ہوں اتنا سننا تھا شریکِ حیات کی آنکھ میں آنس ہوا جاتے ہیں رو کے کہتی ہیں میرے سر تاج ابھی کتنے دن زندگی کے ساتھ گزرے ہیں ابھی تو ہم نے زندگی کی بہارے دیکھی بھی نقیم ہیں میرے سر تاج میں نے جی بھر کے تمہارا چہرہ بھی نقیم دیکھا اتنی جلدی پردیز جانے کی بات کرتے ہو اتنی بات کہی تھی عضرتِ عبداللہ کی آنکھ میں آنسو ہے کہتے ہیں میری شریکِ حیات دن تھوڑا نہ کر کچھ دن کی بات کر پردیز سے واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھانی ہے تیرے ساتھ بیٹھ کر کے زندگی کی کچھ پیارے لمحے بھی گزار لے گئے یہ کہہ کہ عضرتِ عبداللہ گھر سے چلے گئے لیکن مشیط کو کچھ اور ہی منظور تھا اپنی بیوی سے کچھ دن کا وعدہ کیا پردیز چلے گئے ہیں اللہ وقت پر پھر وہ دن بھی آیا جس دن عضرتِ عبداللہ کو واپس آنا تھا جب وہ دن آ گیا عضرتِ عبداللہ کی واپسی کا سیدہ آمینہ نے خوشی خوشی آٹھا گوندا گئے روٹی کی تیاریاں کر رہی ہیں جیسے روٹی کی تیاری کی ہیں حضرتِ عبداللہ مطالیٰ کہتے گئے آمینہ چہرے پہ خوشی بہت خبار کیا رہے کہتی ہیں بابا جانا آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے عبداللہ جس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے آج وہ دن آ گیا ہے اللہ وقت پر شام کا وقت آیا ہے حضرتِ عبداللہ مطالیٰ نے کہا تھا آمینہ کیوں نہیں دیر کر رہی ہو کیوں دیر کر رکھی ہو روٹی کھالو کہا نہیں بابا جب تک عبداللہ نہیں آئیں گے میں روٹی نہیں کھاؤں گی میرے سر تاج کہہ کے گئے تھے واپس آئیں گے ترے ہاتھ کی روٹی کھانی گئے مجھے اپنے عبداللہ کا انتظار گئے آؤ میری قوم کے جوان و حضور کے ماں باپ کے زندگی دیکھو آج اپنے گھروں کے حالات دیکھیں ہر گھر کے اندر جھگڑے ہیں آئے تین طلاق کی نوبت آ جایا کرتی ہے نفرتوں کے ایسے دھی آئیسی آنگھیاں گھروں میں گئے کبھی بیوی طلاق لینے پر مجبور گئے کبھی شوہر طلاق دینے پر مجبور گئے اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنے گھروں کے ماحول بہتر کر لو ماحول بہتر تب ہوں گے جب تیرے کردار میں مصطفیٰ کی سنت کی جھلک ہوگی اور بیوی کی کردار میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کے کردار کی جھلک نہ داری بہتر کرو زندگی کو اللہ اکبر کہتی ہے کاج عبداللہ کے آنے کا دن ہے حضرت عبدالمطلیب کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی جب وقت زیادہ گزرا کہنے لگی اب بہترہ پتا تو کرو میرے عبداللہ بھی نہیں آئے ہیں حضرت عبدالمطلیب کعبے کے شہن میں گئے پوچھنے لگے کسی نے میرے عبداللہ کے بارے میں آہو تو بتائے کسی کو کچھ خبر ہو تو بتائے آپ حرم شریف میں تھے اتنے میں ایک جوان دوڑتا ہوا آیا آہ کے کہنے لگا عبدالمطلیب بڑی دردناک خبر ہے کہا کیا بات ہے کہا کہتے ہوئے ہوت کام پر رہے ہیں کیسے بتاؤں جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کہ بات کیا ہے کہ سنو جو تمہارے عبداللہ ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اللہ ہو اکبر کون ہے عبداللہ جانتے ہو یہ حضرت عبدالمطلیب کے دس بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں لیکن جس طرح حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سب سے پیارے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلیب کو سب سے پیارے تھے خور کرنا پیارے اللہ ہوا اکبر جب آئے ہیں حرم شریف کے اندر اور اس نے کہا تھا کر کے کہ آپ کا عبداللہ واپس نہیں آنا ہے بیٹھ جائیے دیکھئے جو بھی آئے گا یہیں آئے گا بیٹھ جائیے نعرہ لگے دو بیٹھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لکھ نعرہ رسالت لکھ شاعر اسلام حضرت شپیر برکاتی شاعر اسلام حضرت شپیر برکاتی حضرت فاروق برکاتی حضرت دلور شاہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ لوگ اتمنانہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ جو بھی آئیں گے میمبر شریفی پہ آئیں گے ماشاءاللہ بیٹھ جائیے بس بیٹھ جائیے دیکھئے شبیر بھائی بھی تشریف لات چکے ہیں فاروق برکاتی صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں ماشاءاللہ تلبر بھائی بھی تشریف لات چکے ہیں اللہ جزائے خیرتہ فرمائے جو بھی ماشاءاللہ تشریف لکھیں اندرہ بیٹھیں تھوڑی دیر گفتگو کر لیں ماشاءاللہ جزاکاللہ اللہ جزائے خیرتہ فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھ جائیے اور ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ انشاءاللہ 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 میرے بعد انشاءاللہ پھر بھائی شبیر صاحب بھائی فاروق برکاتی صاحب اور ہمارے دلبر بھائی انشاءاللہ یہ سب سارے لہجے آپ کے سامنے رہیں گے اور پھر پوری رات آپ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی تیار ہیں آپ لوگ جتنے لوگ تیار ہیں جتنے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے بس اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی ایک بندہ ہو تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے سبحان اللہ اللہ جزائے خیرتہ اللہ 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 کی یہ فطرت ہے کہ سب کو چھوٹے بیٹے پیارے ہوتے ہیں ہے کہ نہیں اولاد چھوٹی اولاد تو سبھی پیاری ہوتی ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال کے وقت بھی ماں باپ کو سب سے زیادہ چھوٹی اولاد یاد ہوتی ہے یہ بات سچی ہے کہ نہیں بھئی جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے یہ ماحول خراب نہ کریں حضور دے کریں بیٹھ جائیے بس ان کی محفل خراب نہ کریں بس غور کریں چھوٹی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب ہاتھ رکھا سینے پہ حرم شریف میں بیٹھ گئے ایسا لگتا تھا جسے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو آئے تھے عبداللہ کا پتہ لینے کے لیے خیال آیا چلو عبد المطلب گھر چلو اب جب گھر کی قدم طرف قدم بڑھ رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو قدموں پہ بوجھ ہو گیا وہ قدم بڑھاتے ہیں لیکن قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اللہ اکبر حمد اور حوصلے کے بعد جیسے آپ رات کشن ناٹے میں اپنے دروازے پر پہنچے ہیں ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ حمد جواب دے جاتی ہے گھر کا دروازہ پار کرنا انسرات پار کرنے سے کم نہ تھا اس لیے کہ خیال آ رہا تھا اندر جاؤں گا آمین عبداللہ کے بارے میں پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا اللہ اکبر ابھی جا کے دروازے سے ٹھیک لگائی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن حضرت آمین حضرت عبد المطلب کے پیرو کی آہٹ سن لیتی ہیں توڑ کر کے دروازے پر آئی ہیں کہتی بابا آگئے ہاں بیٹی آگیا ہوں میرے عبداللہ کا کچھ پتا چلا ہی تھی اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئیں گے اتنا سننا تھا نبی کی امی زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں رو کے کہتی بابا کیا کہنا چاہتے ہو کا بیٹی طرح عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا گئے اتنا سننا تھا حضرت آمینہ نے اپنے شکم پہ یوں ہاتھ رکھا گئے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار میرے بچے نے تو ابھی باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے مالک اسے یتیم کیوں کر دیا گیا 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 اتنا کہنے کی دھیر تھی خیب سے آواز آتی گیا آمینہ اداس نہ ہو ہم نے محبوب کو اس لیے یتیم بنایا گیا تاکہ سارے زمانے کے یتیموں کو محبوب کو محبوب کو یتیموں کا سہارا بنا دیا جائے اللہ کو اکبر حضرت آمینہ اٹھی اب ذرا غور کرنا حضرت عبداللہ کا فصال ہوا کئی مفسرین نے کئی تفسیر بیان کی گئے کہ حضور کے آنے کے بعد بھی تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا آنے سے پہلے ہی کیوں انتقال ہوا مفسرین فرماتے ہیں آؤ بڑے بھائی کی طرح کہنے والو خواہوں کے پنچائد کی چودری کی طرح کہنے والو اپنے نبی کی شان ذرا دیکھو مفسرین فرماتے ہیں خدا نے حضرت عبداللہ کو اس لیے ولادت سے پہلے حضرت کی ختم کر دی تاکہ اگر اس کے بعد عبداللہ زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ انہی کے حضرت آمینہ کے شکم سے کوئی اور بھی ایک بیٹا پیدا ہو جاتا اگر وہ بیٹا پیدا ہو جاتا پھر میرے حضور کو بڑا بھائی کہتا میرے حضور کو بڑا بھائی کہتا میرے حضور کو کوئی بڑا بھائی کہے یہ میرے خدا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرے تکبیر آؤ فتوہ لگانے والو ذرا قریب آؤ محفل ملاد میں آ کر کے بیٹو خدا کرے کہ تمہیں عقل شلیم آتا ہو جائے بیٹو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ کر کے اب ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں ادھر حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں تم ایک دن کی بلاد سے تم چل جایا کرتے ہو ایک دن نبی کے نام کا جلسہ کر لیا جائے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اب حضرت آمینہ کی زبانی سن میں کہوں گا تو کہو گے یہ بریلوی مولوی تھا امام احمد رضا کی آپ کو روایت بتاؤں تو کہو گے وہ عشق میں کہہ گئے آ کیوں نہ تجھے نبی کی امی کی زبانی سنا دوں حضور کی والدہ کیا کہتی ہیں فرماتی جب میرے شکم میں حضرت عبداللہ کی امانت آئی فرماتی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے دن سورتے جا رہے تھے دن سورتے جا رہے تھے جیسی حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے سیدہ آمینہ صبح کو بھی رو رہی ہیں شام کو بھی رو رہی ہیں رات بھی رو کے گزرتی ہے دن بھی رو کے گزر رکھا ہے اللہ وقت پر حضرت عبدالمت علیم نے دیکھا کہ آمینہ بڑی بقرار رہتی ہے ایک دن حرم شریف میں جاتے ہیں جانے کے بعد کعبے کا گلاب تھاما گئے رو کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار تو نے مجھے تسبیتیں دیئے تھے اگر ایک چلا گیا تو میں نو کو دیکھ کے تسلی حاصل کرلوں گا مگر میرے مالک آمینہ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں آمینہ کا تردنگی دیکھا جاتا گئے یا اللہ وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے اس کے زندگی کے کچھ دن بہاروں کے گزرے تھے میرے مالک تو نے شوہر کی نعمت اس سے لے لی اے میرے پروردگار آج کعبے کا متولی کعبے کا غلاف تھام کہ تو اس سے ایک سوال کر رہا ہے میرے مالک آمینہ کو ایک ایسا سہارہ دیتے جو کہ آمینہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے آمینہ کی تسلی کا ذریعہ بن جائے اتنی بات عبد المتعلی بنے حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے دن چڑھتے جاتے تھے میری قسمت کے دن سورتے جاتے تھے اللہ اکبر ذرا غور کرنا پیارے ذرا غور کرنا میری بات پر فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مجھے مبارک بات پیش کرتا رہا ہر نبی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا مبارک باتیاں پیش ہوتی رہی اللہ اکبر حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں پہلا مہینہ گزرا دوسرا مہینہ گزرا تیسرا مہینہ گزرا چوتھا مہینہ گزرا پانچوہ مہینہ آ گیا ہے فرماتی جب پانچوہ مہینہ آیا ایک دن حضرت عبد المطلب خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں کہاں کہاں روک گے حضور کے ولادت کو ولادت کے تذکرے کو کہاں کہاں روک گے نبی کی باتوں کو آؤ حرم شریف میں حضرت عبد المطلب کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اسی تواف کے درمیان اللہ اکبر مکہ کے کچھ کچھ خاص لوگ ہی کٹھا ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے عبد المطلب کہا کیا کہا ایک شکایت ہے تم سے کہاں کون سے شکایت کہاں تم خاندان قریش کے سردار ہو کعبہ کے متولی ہو کہتے ہوئے ہچکٹاہت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہاں سنو ہمارے عرب کا دستور ہے کہاں کون سے کہاں 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 کسی عورت کا شوہر انتقال کرتا ہے تو ایک سال تک عورت سوگ منایا کرتی ہے کہاں ہاں منایا کرتی ہے مگر بتائیے تو صحیح آپ کے بیٹے کی بیوی آمینہ سنا گئے اس نے اپنے شوہر کا غم منانا چھوڑ دیا گئے کہاں کیا کہنا چاہتے ہو کہاں ہم نہیں کہتے پورے مکہ کی عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کی بہو آمینہ عیتر لگایا کرتی ہے خوشبو لگا کے گلیوں میں گزرا کرتی ہے حضرت عبد المطلب اتنا سننے کے بعد گردن جھکا دیتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں عبد المطلب کی اپنے گھر میں آئے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو آواز دی کہنے لگے فاطمہ کہاں کیا درہ قریب آؤ کہاں کیا بات میرے سر تاج کہاں آج پہلی بار مکہ میں ایسا ہوا گئے کہ عبد المطلب کی شرم سے گردن جھکی ہے کہاں میرے سر تاج کیا ہوا اسی خیال سے میں گئی تھی اور میں نے جا کے صرف آمینہ کا نام لیا تھا میں پوچھنا چاہتی تھی یہی سوال کہ بیٹی خوشبو کیوں لگایا کرتی ہو کہ یہ خیال دل میں تھا اچانک میں نے جیسی کہا آمینہ بیٹی اس نے یوں نگاہ اٹھائی ہے اس کی پیشانی سے ایک نور نکلا وہ آکے میرے ماتے سے ٹکرایا کہاں میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی کہاں عبد المطلب مجھ میں طاقت نقیق میں آمینہ سے سوال کر سکوں آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتے گئے کہنے لگے اچھا چلیے سمین پر بیٹھی ہوئی ہیں آنے کے بعد عبد المطلب نے جیسی گھر میں کھانس آگئے سیدہ آمینہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں سمٹ کے کونے میں کھڑی ہو گئیں بابا آگئے ہیں عبد المطلب آگیا کے کہتے ہیں آمینہ کا جی بابا کا بیٹی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بابا کونسا سوال ہے کا بیٹی بتا تو سہی تو نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا گئے کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نگی تھا اتنا سننا تھا نبی کی امی کی چیخ نکل جاتی ہے رو کے کہتی ہیں بابا کس درد پہ ہاتھ رکھا گئے آپ نے درد کا کونسا تار چھو دیا گئے آپ نے آپ کیا جانو جس دن سے عبداللہ جدا ہوئے ہیں میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے میری تو شام بھی رو کے گزرتی ہے عبداللہ کے بغیر جینا مشکل ہو گیا گئے اللہ وقت پر یہ کہتے کہتے نبی کی امی رونے لگ جاتی ہیں اس کے بعد کہتی ہوں بابا یہ سوال آپ نے کیسے کر دیا کہ میں نے اپنے شوہر کا سوگ منانا چھوڑ دیا گئے مجھے عبداللہ سے پیار لگی گئے کہا بیٹی میں نہیں کہتا پورے مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ میں خوشبو لگا کے جایا گیا کہ تو خوشبو لگا کے گزرتی گئے کہا بیٹی تجھے پتا نہیں ہے جس خاتن کا شوہر انتقال کر جاتا گئے وہ خوشبو نہیں لگاتی یہ سال تک پھر آمینہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے اتنا سننا تھا نبی کی امیر اپنے آپ کو سبھالنا چاہتی ہیں لیکن سبھال نہ پائی ایک آہ پھری گئے اور اس کے بعد کہتی میں بابا ایک ترد تھا میرے سینے میں ایک راز تھا میرے سینے میں میں چھپانا چاہتی تھی لیکن آج آپ کی ناراضی کے ڈر سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہا بیٹی کون سا راہ فرماتی بابا میں کوئی اترنگی لگاتی ہوں کوئی خوشبو نگی لگاتی ہوں کہا بیٹی اگر خوشبو نگی لگائی ہے تو یہ خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں یہ خوشبو کے ہلے کیسے اٹھ رہے ہیں تک سیدہ آمینہ نے کہا تھا بابا سچائی تو یہ ہے میں نے کوئی اترنگی لگایا کوئی خوشبو نگی لگائی ہے بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلییں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت آمدِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ فیضانِ حضور میرا شاہ نعرِ تکبیر اللہ اکبر اتنا سننا تھا سیدہ آمینہ آگے بڑھی ہیں آگے پڑھنے کے بعد تکیہ اٹھا کے لاتی ہیں کہتی ہیں میرے عبدالمطلیب کہا جی اس تکیہ کو سونگیے عبدالمطلیب نے تکیہ کو سونگا ہے مجھ کو عمر سے زیادہ پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے سیدہ آمینہ کہتی ہیں بابا اس تکیہ کو لگا کے سوتی ہوں تو اس سے کچھی دیوار سے مٹی اٹھائی گئے حضرتِ فاطمہ نے نبی کی تادی نے مٹی لی گئے ہاتھ پہ رکھنے کے بعد عبدالمطلیب کے سامنے آئی گئے کہتی ہیں ذرا اس کو سونگیے عبدالمطلیب نے ناک کے قریب وہ مٹی کی گئے اس میں بھی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے فرماتی کہ کلامینا نے اس پہ ہاتھ رکھا تھا مٹی آج تک خوشبو دے رہی گئے اب تک خوشبو آ رہی گئے اس سے اس کے بعد سیدہ آمینہ آئی گئے اپنا دپٹہ لے کر کے آئی گئے کہ بابا ذرا اسے سونگیے عبدالمطلیب دپٹے کو سونگ رہے گئے مسکرہ رہے گئے تب حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا جب پسینہ آتا ہے میں اس تو پٹے سے صاف کرتی ہوں اور ایک بار نہیں کی کئی بار دھو چکی ہوں اس کی خوشبو نہیں گئی ہے کہتی اس کی خوشبو تو بات کی بات ہے جس بانی میں تو پٹہ ڈال دیتی ہوں وہ بانی بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا اللہ اکبر یہ میرے حضور کا ملاد ہے حالی حضرت نے تب ہی تو کہاتا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح ارے نچتی و کلمہ پڑھانے کبھی حساب اللہ اکبر حضرت عبد المطلی مارے خوشی کے جھوم گئے کہنے لگے جو کعبے کا غلاب پکڑ کے دعا مانگی تھی لگتا ہے کہ خدا نے پوری کر دی ہے کہنے لگے بیٹی تُو نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی توجہ ہے اور بول بول پیچھے والے بھی تیار ہیں اللہ سلامت رکھے آج کی رات کے صدقے میں مولا ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک محبوب کے گمبتِ خضرہ کی زیارت نہ ہو جائے میں نے دعا کیا اللہ والوں نے آمین کہ یہ انشاءاللہ یہ قبول ہو کے رہے گی اور پھر محفل بھی مدینے والے کی ہاں باتیں ان کی ماں کی ہو رہی ہیں مجھے جوان ذرا سچ بتا اگر میں آپ کی ماں کی تعریف کروں آپ کتنے خوش ہوگے میں نے تو مدینے والے کی ماں کا تذکرہ چھڑا گئے گمبتِ خضرہ والا کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہہ دیں ذرا سبحان اللہ میں نے پہلے کہا تو اس محفل میں وہی مسکرائے گا جو حلالی ہوگا ہاں اس لیے کہ یہ عاشقوں کی محفل ہے یہ دیوانوں کی محفل ہے اور جب عشق کی بات ہوتی ہے نا تو پھر مجھے بریلی کا امام یاد آتا ہے مسکرائے کہتے ہیں دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھو دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے اللہ اکبر یہ بریلی کے امام بول رہے ہیں توجہ ہے آپ کی ذرا سارے کہہ دیں ہاں رسول اللہ دلبر بھائی میں خوشنصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو آپ سے تو لوگ فرمائش کرتے ہی ہیں کلام کی لیکن شاید میں پہلا خطیب ہوں جس سے لوگ تقریر کی فرمائش کرتے ہیں کہ ناظرت وہ واقعہ بھی بیان کرنا وہ بھی بیان کرنا ہے میں نصیب والا ہوں اور ہمیشہ میں دل سے ان کا ذکر کرتا ہوں ڈر یہ رہتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ان کے ذکر میں کوئی کمی رہ جائے اور وہ یہ نوکری اٹھا کے کسی اور کو دے دے یہ سوچ کے میں حضور کی باتیں دل سے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں جو بھی سنے نہ دل سے سنے میں چاہتا ہوں میرا اپنا اصول ہے میں کہتا ہوں جب بھی قرآن پڑھو دل سے پڑھو جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرو آپ کا سننے کا میں بتاؤں آگے سبحان اللہ درہ دیکھو بھائی دلور صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی مجمع جوان بیٹھا گئے اور کیوں جوان نہ ہو اللہ اکبر ابھی تو ایک ہی وجہ ہے انشاءاللہ میں دو باتیں کہتا ہوں یا تو جلسہ فجر تک چلایا کرو یا پھر ایک مجھے ختم کرنیا کرو کیونکہ ادھر دیکھو ایسا ہے میرا کہنے کا مطلب بھی سمجھ لو یا تو فجر تک چلاو جو کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھے مسجد میں چلے جاؤ یا پھر اتنی جلدی ختم کرلو کہ اٹھ کے فجر میں شریک ہو جاؤ تم تو کیا ہمارے جیسوں کی بھی چھوٹ جاتی ہیں نمازیں جب دیر سے سوئیں گے تو ہاں وہ کہتے ہیں بڑے بوڑے کہہ گئے نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ بھوک نہ دیکھے روک آباد جب آتی ہے نا تو پھر یہ پتھروں پہ بھی آ جاتی ہے توجہ ہے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ کہنے لگے بیٹی تو نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی کہتی ہیں بابا بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہا پھر کہا بابا کبھی کبھی آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف میں مہمان آتے ہیں تو گھر کا پانی بھی آپ لے جاتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گھر میں پانی نہیں ہوتا ہے بابا میں کوئے سے پانی نکالنے جاتی ہوں کہا بیٹی پھر کہا میں جاتی ہوں بابا ایک تبداللہ کی امانت دوسر ہارت میں پانی کپڑتن ہوتا ہے فرماتی پریشانی ہونی چاہتی ہے کہتی ہیں بابا جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں وہ پتھریلا علاقہ ہوتا ہے لیکن قسم مجھے پیدا کرنے والے کی بابا جب میں پتھر پہ پیر رکھتی ہوں تو موم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں موم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں فرماتی ہیں بابا کیا بتاؤں جب میں کوئے کے کنارے پر پہنچتی ہوں مکہ کی ساری لڑکی اپنے ہاتھ میں ڈول رسی لے کے کھڑی ہوتی ہیں وہ پانی کھیجتی ہیں تب برتن بھرا کرتے ہیں لیکن کہتی ہیں اس بچے کی اتنی برکتیں ہیں بابا جب میں کوئے کے کنارے پر جاتی ہوں جانے کے بعد ایک مرتبہ کوئے میں جھانکا کرتی ہوں کہ جھانکنے کی دیر ہوتی ہے پانی جو چھال مارتا ہوا کہتی ہیں بچے کی برکتیں ہیں کہ پانی کنارے پر آ جاتا ہے فرماتی ہیں بابا مکہ کی لڑکیاں کہتی ہیں آمینہ کچھ دیر ٹھائر جا جب تک تو رہے گی پانی اوپر رکا رکھے گا کہ بابا جب تک میں رہتی ہوں پانی کنارے تک رہا کرتا ہے مکہ کی عورتیں اپنے برتن بھر لیتی ہیں اور اس کے بعد واپس پلٹ جایا کرتی ہیں کہ بابا جب سب آ جاتی ہیں اس کے بعد میں چلا کرتی ہوں میں تو تنہا رہ جاتی ہوں لیکن بابا کیا بتاؤں جب میں چلتی ہوں اکیلے راستے میں تو کبھی پتھر بول رکھے گئے کبھی ترخت بول رکھے گئے کبھی غاس بول رکھے گئے کبھی پوتے بول رکھے گئے کبھی ہریالی بول رکھے گئے عبد المطلب کہتے گئے بیٹی کیا کہہ رکھی ہو کہ بابا میں سچ کہہ رکھی ہو کبھی کبھی ترخت سچتے میں گر جایا کرتے گئے اور لاکھ و اکبر عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی جب پتھر بولتے گئے تو کیا تمہاری سمجھ میں آیا کرتا گئے ہاں باجی میں سمجھ لیا کرتی ہوں کہا بیٹی بتا تو سگی جب پتھر بولتے گئے تو کیا بولتے گئے اب کوئی بھی دین دار اور مصطفیٰ کا عاشق شپنگی رہے گا جو سننی ہوگا ضرور بولے گا یہ درجمانی بریلی کے رضا نے نگی کی گئے بلکہ سیدہ آمینہ کر رہی ہیں عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی بتا تو سگی یہ پتھر کیا بولا کرتے گئے تب سیدہ آمینہ نے کہا تھا بابا میں جب گزرتی ہوں تو پتھر بولا کرتے گئے السلام و السلام علیقہ یا امہ رسول اللہ السلام و السلام علیقہ یا رسول اللہ آجی پتھر بولتے کہتے گئے اے نبی کی ماں تجھ دور بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد بھی چلا نارے تکبیر نارے رسالت جشن آمد رسول جشن عید ملاد النبی فزائر حضرت آمینہ فائزان حضرت آمینہ عزمت مصطفی مقام مصطفی رفعت مصطفی زندہ بار زندہ بار اللہ سلامت آئے 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 آج سننیوں کو بہکاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سلام بھیدت ہے یہ جلسے میں مولوی بہکا جاتے ہیں چل انہیں تو ہم نے بتا دیا کیمیں ہم نے بتا دیا مجھے بتا ابھی حضور بظاہر دنیا میں زمین پر آئے نہیں اگر بات غلط ہو تو واپس کر دو اور سچی ہو تو ہر سننی بولے ابھی حضور ماں کے شکم میں ہیں خود ابت المطلب کو نہیں بتا کہ میرا پوتا کون ہے مگر مجھے بتا ان پتھروں کو کس نے بتایا تھا کیا یہ بھی بریلی سیکھ کے آئے تھے کیا انہیں بھی احمد رضا نے سکھایا تھا اگر نہیں تو سلام احمد رضا کا طریقہ نہیں جب نبی آمینہ کی گود میں نہیں پھر یہ سلام پڑھوایا کس نے تو یہ کیا بتائیں گے جن کے اپنے نصب کا نہ بتا قرآن کہتا ہے وقفہ بللہ کی شہیدہ محبوب کی نات کے لیے اس کا خدا کافی ہے آئے 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 نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمن دلدار کی آمن یاسین کی آمن طاہا کی آمن مزمل کی آمن سرور کی آمن یوں تو دنیا میں بہت آئے مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمتِ آلم بل کر آئے آئے بول تو ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے مسمیوں کو دھوکا مت دینا اللہ اللہ یہ سلام تب بھی پڑا جا رہا تھا جب میرے نبی ماں کے شکم میں تھے بات سمجھ رہے ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں نبی کی امی کی زبانی ساری کہانی سن لو اللہ سلامت رکھے جو نبی کا ذکر کھڑے ہوکے سن رہے ہیں نا گھر جاؤ تو ماں کے قدم چومنا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا کہ سب نے بیٹھ کے نبی کی بات سنی میں نے پورا جلسہ کھڑے ہوکے سنا آئے 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 اللہ سلامت رکھے خیریت ہے آپ لو ایسا لگتا اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ میں بات زیادہ نا بڑھا ہوں کہاں کھولے گے سویارنے خوشبو کہاں تک ہے ہاں کہاں کھولے گے سویارنے خوشبو کہاں تک ہے آؤ حضور کا ملاد سن میری زمانی نہیں نبی کی امی کی زمانی سن ہم سنائے تو شرک کے فتوے لگاوا نبی کی ماں پہ کون سا فتوه لگاگا اب سن سیدام مینا فرماتی ہے یہ دن بہاروں کی طرح گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے خود فرماتی ایک دن میں لیٹی تھی یہ کہتے ہیں نماز اللہ یہ جہنمی آہیں آہ وہ فرماتی ایک دن میں لیٹی تھی میرے ماتے پہ پسینہ بدن پہ پسینہ فرماتی میں کروٹ سے لیٹی تھی اچانک میرے پیچھے سے ٹھنڈے جھونکے آئے فرماتی میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو دو نور والے چہرے والی عورتیں میرے پیچھے کھڑی تھی ہاتھ میں پنکے تھے اور ہوا کر رہی تھی میں نے مڑ کے دیکھ کے کہا عورتو کبھی تمہیں مکہ میں نہیں دیکھا کون ہو کہنے لگیں آمینہ ہم زمین والی نہیں ہم تو جنت سے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہی ہے بیٹھا گے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی اس درکت و دربان بھی جبریل امی ہے جزاک اللہ سن رہے نا فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ کیوں آئی ہو کہ آپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا رب نے فرمایا قرآن جنت دیکھتی نہیں ہو محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گے ہماری رحمت کو گوارہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے بتا جو خدا نبی کی ماں کے ماتھے کا پسینہ گوارہ نہ کرے وہ اس ماں کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارہ کرے گا سمجھ رہے ہیں میری بات نا اللہ اکبر فرماتی پھر وہ بڑی رات آ گئی یہ بڑی رات کس نے کہی نبی کی ماں نے کہی بڑی رات آ گئی اور محدث دیلوی محدث علال اطلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی جس کو بریلوی بھی سننی مانتے ہیں اور وہاں بھی سننی مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں لوگو جس بستی کے اندر حضور کے ولادت کی باتیں کی جاتی ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا کرتا اللہ ایک سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے اور آگے فرماتی ایک سال تک مصیبتوں کو اس بستی سے دور فرما دیا کرتا ہے اگر اب بھی نہیں بولوگے تو پھر قبر میں جا کے بولوگے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سن رہے ہیں نا میری بات ایک سال تک اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا جزا کرنا محبت کے طور پہ تھا مگر میں خوش تب ہوتا جب کہتے پہلے دیتے بات آپ نے دے کے کہا مگر اپنا تو حصول یہ ہے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجیں ہم انکر آجب کھانے غر آنے والے جن کی یہ فطرت ہوتی ہے ان سے تو اپنا صاف اعلان ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت جن کا عقیدہ ہے جنت رسول اللہ کی وہی بولیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت رسول کی نہیں وہ کتہ ہی نہ بولیں اور دیکھو میں کہتا ہوں جیب میں ہاتھ رکھے ہو جو نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان سے گزاری سے جو ان کی کروٹ میں بیٹھ کے اٹھا رہے ہیں وہ بھی نہ اٹھائیں ان کو دیکھیں کہ وہ ہاتھ لے کے کدھر جا رہے ہیں ہاں دیکھے رو بھریا ضروری نہیں ہے جلسے میں سب اللہی والے آئے ہیں یہاں تو سب کو دیا جاتا ہے بول دیں ذرا سبحان اللہ اب ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنے دائیں بائیں دیکھنے کون ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا جو نہیں اٹھا رہا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیں اور کہو حضورﷺ کا لنگر کھاتا تو پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا گا بولو ذرا یا رسول اللہ بڑی رات آگئی بڑی رات کو انسی فرماتی جس میں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اب ذرا غور سے سن جو میں بات کرنے لگاؤں فرماتی جو میرے بیٹے کی ولادت کی رات آئی اس دن میرے گھر کے چراغ میں تیل تک نہیں تھا مالک کونین ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات میں ذہن نشین کریں یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کی مجبوری نہیں ہے اختیار ہے ان کا اور انشاءاللہ بھی میرا جی چاہتا ہے تو میں حلیمہ شادیہ کے آنگن تک لے کے جاؤں گا ذرا بول دیں سبحان اللہ فرماتی میرے گھر کے چراغ میں تیل تک نہیں تھا اور میرے پاس کوئی خاتون بھی نہیں تھی فرماتی آج مجھے عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی میرے دل میں خیال تھا کاش عبداللہ ہوتے میرے گھر میں چراغ کا انتظام ہوتا آج عبداللہ ہوتے میں اکیلی نہ ہوتی میرے گھر میں دو چار خاندان کی عورتیں ہوتی فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا اچانک اچانک مفشق الجدار میرے گھر کی دیوار پھٹ جاتی ہے فدخلا ثلاث النسوہ میرے گھر کے اندر تین عورتیں داخل ہو جاتی ہیں ان کے قد خجوروں کے برابر لنگ بے تھے چہرے چاند سے زیادہ حسین تھے میں نے خاتونوں کو آتے دیکھا فرماتی پہلے میں گھبرا گئی میں نے کہا عورت تو تم کون ہو ان میں کی ایک عورت کہنے لگی آمینہ نہیں پہچانا میں آدم کی بیوی ہوا ہوں دوسری کہنے لگی میں عیشہ کی ماں مریم ہوں تیسری کہنے لگی کہ میں آسیا ہوں ایک روایت کے مطابق تیسری عورت کے نام حضرت اسماعیل کی امی حاجرہ کا نام آیا کرتا ہے اللہ وقت تری گود میں جو بیٹا آ رہا ہے وہ کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ نبیوں کا امام آ رہا ہے نبیوں کا امام آ رہا ہے فرماتی یہ تین عورتیں تو چلی گئیں اچانک میں نے دیکھا میرے گھر میں اجالہ ہو گیا ہر طرف نور ہی نور تھا میں نے دیکھا میرے سرہانے ایک نور والے چہرے والی خاتون کھڑی ہے اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا خاتون تو کون ہے اس نے کہا آمینہ میں جنتی غوروں کی سردار ہوں کہا کس لیے آئی ہو کہا تری تایا بن کر کے آئی ہو مجھے خدا نے تری خدمت کے لیے بھیجا ہے اللہ کو اکبر فرماتی رہے پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا گئے ادھر سیدہ آمینہ نے دودھ کا پیالہ پیا یہ تو زمین کا منظر ہے اب آسمان کا منظر دیکھئے رب فرماتا کہ جبریل جی رب جلیل کا جنت کو سجایا جائے میرے مالک جنت کہتے گی سجی جگہ کو گئے کہا آج میرا محبوب آ رہا گئے اس جنت کو بھی حسن دے دیا جائے دوبارہ جنت سجائی جا رکھی گئے پوری جنت سجا دی گئی اس کے بعد حکم ہوا ممبر لگایا جائے اب ممبر بھی لگایا گیا گئے رب فرماتا کہ میکائین سے کہہ دو کہ اب وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر ہماری بہتانیت کا خطبہ پڑھیں حضرت میکائین نے خطبہ شروع کیا گئے اس شام سے خطبہ پڑھا گئے کہ جنت کا ایک ایک درخت جھوم رہا گئے ایک ایک فرشتہ جھوم رہا گئے ایک ایک خور مستانہ بار جھوم رہی ہے جب خطبہ مکمل ہوا گئے رب فرماتا کہ جبریل جی رب پہ چلی کمی کائین اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتوں کو لے لو اور ان کے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتے لے لو مالک پھر کیا کرنا گئے کہ سیدھے آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ میرا محبوب آنے والا گئے اللہ اکبر کہاں گئے وہ لوگ جو جلوس پہ پابندی لگاتے گئے کہاں گئے وہ پتبخت جو کہتے ہیں یہ لائٹنگ حرام ہے یہ روشنی حرام ہے مجھے بتا تو سگی فتوہ کس پہ لگائے گا رب نے فرمایا تھا ایک ایک لاکھ فرشتے ساتھ لے لو اور اس کے بعد جب جبریل نے فرشتے ساتھ لیے گئے کہتے ہیں پروردگارِ عالم بتا تو سگی آج چپ چاپ جانا گئے یا بولتے ہوئے جانا گئے اکیلے اکیلے جانا گئے یا جماعت ترجمات جانا گئے تم مشیت نے کہا تھا جبریل آج سے پہلے جب بھی جاتے رہے ہو اکیلے گئے ہو چلوس کی شکل میں جانا گئے یا اللہ چپ جانا گئے یا کچھ کہتے ہوئے جانا گئے جبریل آج وحی لے کر کے نہیں جا رہے ہو آج پیغام لے کر کے نہیں جا رہے ہو آج چپ نہیں جانا گئے بلکہ بولتے ہوئے جانا گئے یا اللہ کیا کہنا گئے کم محبوب آ رہا گئے اس قیامت کی مبارک بات دیتے ہوئے جانا گئے اغلم و سہلن مرحبا جس کا ترجمہ جندستان میں کیا جاتا گئے اور کہا جاتا ہے سرکار قیامت مرہبا آقا قیامت مرہبا مکمی قیامت مرہبا مدنی قیامت مرہبا یہ ہمارا نعرہ نہیں بلکہ جبریل کا نعرہ ہے اب جو جنتی ہوگا وہ اس نعرے میں شریک ہوگا جو اس نعرے سے اختلاف کرے گا نہ وہ جبریل کا ہے نہ وہ سید المرسلین کا ہے سرکار قیامت دلدار قیامت مغتار کی آمت سرور کی آمت رہبر کی آمت دلبر کی آمت اول کی آمت آخر کی آمت ظاہر کی آمت باطن کی آمت مکی کی آمت مدنی کی آمت نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ نعرہ خیار خیار لبک یا رسول اللہ لبک یا رسول اللہ لبک یا رسول اللہ جیوووووووووا الللہ سلامت رکھوووووووو grandparents فرمایا مبارک بات دیتے ہوئے جانا آگے جبریل نے سب سے پہلے کہا آج سنی کہتے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے لگا کون سا فتوہ لگائے گا جبریل پہ اور مزے کی بات بتا دوں انہی آنے والوں میں اسرائیل بھی تھے انشاءاللہ سب کی ملاقات ہوگی ان سے ملک الموت ساتھ تھے جبریل کے تو ظاہرے جب ساتھ تھے تو نعرہ لگانے میں یہ بھی ہوں گے اور روح نکالنے کا کام انکی ہے ہمارا ایمان کہتا ہے جب سنی کے پاس جاتے ہوں گے مسکرہ کے کہتے ہوں گے اپنی ہے ملاد والا ہے آمد والا ہے اور پھر مسکرہ کے آہستہ سے روح نکال لیتے ہوں گے اور جب جاتے ہوں گے ان کے پاس تو کہتے ہوں گے اچھا پاٹی چھوڑ کے باگ گیا تھا ہم تو ملاد والے ہیں اور تو بھئی جس کی سکتہ ہوتی ہے پھر وہ رگڑے اچھے لگاتا ہے اور بھائی پھر جب وہ روح نکالیں گے ایسا رگڑا لگائیں گے کہ ادھر کی پسلی ادھر کر دیں گے خیریت چاہتے تو اب بھی پاٹی میں آ جاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے جی خیریت ہے سارے لوگ پیچھے والے بھی خیریت سے ہیں اللہ سلامت رکھے مولوی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کون کہاں کھڑا گئے حضور کو سب پتا ہے ہماری نظروں سے بڑھ گو گمبد خزرہ کے آقا کی نظروں سے نہیں بچ سکتے حضرت آمینہ کہتی ہے سنو فرماتی ہے کہ ستاریوں اتنے قریب آ گئے تھے میرے آنگن کے یہاں حضرت نہیں کہہ رہے ہیں نبی کی امی کہہ رہے ہیں اتنی نیچے آ گئے تھے مجھے ڈر لگنے لگا کئی میرے آنگن میں گر نہ جائیں آج کہتے ہیں نا ایک لائٹ کافی تھی اتنی کمکمیاں لگانے کی ضرورت ہی آتی چل رب سے پوچھ بتا مالک تُو نے یہ ستارے آسمان پہ لگائے تھے یہ ہزاروں پرس کے فاصلے پہ لٹکے ہوئے بھی تو دکھائی دے رہے تھے اتنی نیچے اتارنے کی ضرورت کیا تھی مشیعت کہتی ہے اگر آج بھی اوپر ہی رہتے تو محبوب کے آمد کی رات میں اور باقی راتوں میں فرق کیا رہ جاتا مقصد روشنی نہیں تھا مقصد رات کا فرق کرنا تھا باقی راتوں سے اس لیے نیچے ستارے اتارے اندھیلے مگڑ بلو آج ہم نے چار لائٹیں لگا لی تو تجھے اندھیرہ دکھائی دیتا ہے ہم یہ روشنی کے لیے نہیں لگاتے ہم یہ باقی راتوں سے فرق کرنے کے لیے لگاتے ہیں باقی راتوں سے فرق کرنے کے لیے لگاتے ہیں اللہ اکبر سنیئے ستارے نیچے ہیں آمینہ فرماتی میرے بستر پہ موتی بکھیر دیئے گئے جنتی پرندے آئے ہیں موتی لے کر کے آئے اللہ اکبر اتر دیکھو جب جبریل میکائیل اسرافیل آ رہے ہیں حضرت اسرائیل پھیر جاتے ہیں رب نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل تم کیوں نہیں جا رہے ہو کہتے ہیں اے میرے پروردگار میری ڈوٹی بڑی سخت لگائی گئی ہے میری ڈوٹی تو یہ ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے علماء اکرام کی دعائیں چاہیئیں جو میں بات بتانے لگا ہوں فرماتے ہیں یا اللہ اگر میری ڈوٹی جو لگائی گئے اتنی سخت ہے کہ مجھے لوگوں کی روحیں نکال لی گئے اے میرے پروردگار آج بھی کتنے بچوں کو یتیم کرنا گئے آج کتنی ماں کو بیوہ بنانا گئے آج کتنے بڑے لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا لینا گئے اے میرے پروردگار آج کتنی عورتوں کی مانگ کا سہارا لینا گئے مشیت نے کہا تھا اے عزراہی جب تم کسی کے گھر سے چراغ بجھاؤ گے اس کے گھر کا تو ضرقیناً اس کے گھر کے لوگ روئیں گے اگر کسی ماں کا لال لے کر کے آو گے تو ماں کی آنکھ میں آنسو آئیں گے جب کسی بڑے کی بڑھاپے کی لاتھی لاؤ گے تو بڑا بھی روئے گا اے ملاکل بہت آج ہمارے محبوب کی آمد ہونے والی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کی آمد کی خوشی میں کسی گھر سے بھی رونے کی آواز لگی آنی چاہتے ہیں کسی آنکھ سے آنسو نہیں بہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اے ملاکل بہت آج محبوب کی آمد کی خوشی میں ہم نے مرنے والوں کو زندگی کی خیرات دیتی ہے اور چاہ ہم نے آج تیری بھی چھٹی فرما دی ہے اللہ اکبر پوچھو علماء سے جس آت میرے نبی جلوہ در ہوئے ہیں اللہ اکبر اب جو چھٹی نہ کرے سمجھ لینا کس پارٹی کا ہے آگے پڑھئے میرے راہِ طلب کو آسمہ کے پار جانا ہے بس آگے پڑھئے اللہ اکبر فرماتی گئے کہ پھر فرماتی میں نے دودھ کا پیالہ پیا یہ لوگ اسی بات پہ آس تک جھگڑا کر رہے ہیں نور ہیں کے بشر ہیں نور ہیں کے بشر ہیں آن نبی کی ماں کہتی فاخراجہ من منین نور میرے جسم سے نور نکلا امام احمد رضا نے نور کہا تو پیٹ میں درد ہو گیا نبی کی امی نے ان سے پہلے نور کہا گئے کہتی فاخراجہ منین نور میرے جسم سے نور نکلا اللہ اکبر فرماتی میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی فرماتی لما وضع دہو فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہو گیا آہ حضور کی شان دے اب ولادت دیکھ میرے حضور کی فرماتی جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھوں اس کی آنکھ کیسی ہے اس کی ناکھ کیسی ہے اس کے لب و رخصار کیسے ہیں میں اپنے بچے کو دیکھ کے اپنا کلیجہ تھنڈا کروں فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہوا میرے تل میں بھی خیال آیا آمینہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ کیسا ہے آؤ سنی و مقدر پہ ناز کرو خدا نے تمہیں اور مجھے بریلوی بنایا ہے مصطفیٰ کی ولادت کا جشت منانے والا بنایا ہے غور کرو نبی کی امنی فرماتی ہے لما وضا تو کانا مقھولا فرماتی ہے جب پہلی نظر بیٹے کے چہرے پہ پڑی ہے کیا دیکھتی ہوں میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مقھولا آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے مدھونن بالوں میں تیل لگا ہوا ہے مغسولا غسل کر کے آ رہے ہیں مختونن قطنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں مقصورا ناف کٹا ہوا ہے اچھ بوا رہی تھی کہ پورا مکہ مہک میں لگ گیا تھا کانا سا جیتا میرا لال آتا گئے آتے گی سجدے میں سر رکھ دیتا گئے فرماتی میں نے بیٹے کو دیکھا میرے لال کے اوپر کپڑا پڑ گیا گئے ایک روایت کے مطابق اس کپڑے کا رنگ ہارا تھا دوسری روایت کے مطابق اس کپڑے کا رنگ سفید تھا فرماتی سجدے میں بیٹا گئے میں نے دیکھا میرے لال کے ہوتھ ہل لگے ہیں اور ہوتھ بھی کاؤں سے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا گئے پتلی پتلی گلے اچھ کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام فرماتی میں نے دیکھا میرے لال کے ہوتھ ہل لگے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو کیا کہہ رہا تھا فرماتی کہ اس کے ہوتھ ہل رکے تھے اور کہہ رہا تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی تب ہی تو جمیلِ قادری نے کہا تھا ربِ غبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا السلام و وصہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آمدِ مصطفیٰ فیضانِ حضور میرہ شاہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اللہ اکبر خیریت ہیں آہ دیکھ اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کا ملاد لگا فتوت اس پہ لگا گا اور اگلی بات کہتے ہیں حضور مازاللہ کہتے ہیں ان کو نبوتی چالیس سال کے بعد ملی مجھے بتائیے اگر آپ کا کہنا ہم مانیں بالفرض اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضور کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی تو لومڑے مجھے بتا جو پیدا ہونے کے بعد رب حبل امتی کہہ رہے تھے اس کا مطلب کیا تھا ہاں بتا نا جو پیدا ہونے کے بعد حضور کہہ رہے تھے رب حبل امتی اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے یہی تو ہے نا جب امت ہے تو حضور جانتے ہیں نا میں نبی ہوں میری کوئی امت ہے اور رب حبل امتی کا بھی مطلب سمجھئے آپ حضور نے کیا مانگا جانتے ہو حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ امت ہے اور اس سے بھی بڑی بات حضور جانتے تھے امت ہوگی وہ جیے گی اچھے برے عمل کرے گی انتقال ہوگا پھر اٹھے گی پھر میدان قیامت میں لائی جائے یہ کب جانتے ہیں جب پیدا ہوئے ہیں سنیے جو کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے حضور کو یہ کب کی بات ہے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جانتے ہیں میری امت ہوگی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت ہوگی قیامت کا دن ہوگا تو حساب لے گا میرے مالک ان میں اچھے بھی ہوں گے اس میں گناہگار بھی ہوں گے یا اللہ جو اچھے ہوں گے وہ تو حساب دے کے گزر جائیں گے مگر میرے مالک اس میں کچھ باپی بھی ہوں گے کچھ خاتی بھی ہوں گے یا اللہ اگر تو ان کا حساب لے گا میرے باپی امت ہی تیری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے یا اللہ تیرے غزب کا مقابلہ کیسے کریں گے میرے مالک قیامت کے دن میری امت کا حساب بھی میرے حوالے کر دینا میری امت بھی میرے حوالے کر دینا یا اللہ میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا جب یہ بات مصطفیٰ کہہ رہے تھے پیدا ہونے کے بعد تم مشیت نے کہا تھا محبوب دل تھوڑا نہ کر اداس نہ ہو قیامت کے دن امت بھی تیرے حوالے ہوگی جنت بھی تیرے حوالے ہوگی اشارہ کرنا تیرا کام جنت دینا میرا کام اللہ اکبر تب ہی چمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ارے رب نے فرمایا کہ بخشا السلام و السلام ذرا سن میرے حضور کی زندگی دیکھ پھر میں کہوں گا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح ارے نجدی و کلمہ پڑھانے کبھی حسان گیا اللہ اکبر توجہ کریں حضور کی پیدائش ہوئی ادھر حضور سجدے میں ادھر عبد المطلب قابع کا دواف کر رہے گئے اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے مزار کی حاضری کی نیت کر کے جائے اللہ وہ مشرق ہے اور حضور اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں جو حج کرنے آیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا یہ کہتے ہیں جو ان کی نیت سے گیا وہ مشرق اماز اللہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ قابع کا نام تکن علیہ تیبائی کہا پوچھا سا ہم سے جس نے بھی نوزت کی دھرکی ہے اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل الاصول بندگی اس پاک دھرکی ہے سمجھنے ہیں نا میری بات حضور سے عشق کرو اللہ اکبر میرے حضور ادھر سجدے میں ادھر عبدالمترب خانے کعبہ کا تواف فرما رہے ہیں فرماتے ہیں تواف کرتے کڑتے کعبہ جھک گیا فرمانے لگے میں سوچنے لگا توفان نہیں آیا جلزلہ نہیں آیا ہوا نہیں چلی بارش نہیں ہوئی یہ کعبہ کیوں جھک گیا فرماتی ادھر کعبہ جھکا میں سوچنے لگا جھکا کی درگے غور کیا تو میرے گھر کی طرف جھکا تھا میرے گھر کی طرف جھکا تھا میرے گھر کی طرف جھکا تھا اللہ اکبر کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کئی دن سے عجیب عجیب باتیں نظر آ رہی تھی آج کعبہ بھی گھر کی طرف جھک گیا ہے اللہ اکبر ادھر کعبہ جھکا ادھر مصطفیہ سجدے میں ہے ادھر بریلی کے امام کی نظر پڑھ جاتی ہے اور کہنے لگتے گئے جن کے سجدے کو مہرہ بے کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام لگاتے ہو فتوے لگاؤ تمہاری مرضی جتنا چاہے ہم تو یہ ہی کہیں گے آج یو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ اللہ اکبر ادھر عبدالمطریب جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگے دروازے پہ گئے پتا چلا پوتا پیدا ہوا دروازے پہ گئے فرماتے میں گیا دروازے پہ جیسی دروازے پہ پہنچا اس نے کہا نہیں جانے دے سکتا میں نے کہا کیوں کہا اندر نہیں جا سکتے فرماتے میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں میں عبدالمطلیب ہوں کعبے کا متولی ہوں مکہ کے خاندان قریش کا سردار ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ ہوگے لیکن اندر نہیں جا سکتے آپ نے فرمائے میرا پوتا پیدا ہوا گئے اسے دیکھنے جاؤں گا اس جوان نے کہا پوتا ضرور تمہارا گئے لیکن محبوب خدا کا بن کے آیا ہے جانے دے نا اس نے کہا نہیں جا سکتے کہا کیوں تو وہ فرشتہ کہنے لگا سنو بات یہ ہے رب یہ چاہتا ہے تمہارے پوتے کی زیارت کے لیے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کی مرضی یہ ہے کہ پہلے عرش والے دیکھیں گے اس کا جلوہ پھر فرش والے دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں یہ میرے حضور کی ولادت ہے یہ میرے حضور کی ولادت ہے باتیں تو بہت شاری ہیں انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی تو باقی باتوں پہ پھر حضور کی شان کے مطابق گفتگو ہوگی بس سچ تو یہ ہے کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوک گئے تیرے اعصاب کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا جوانو یہاں کے بیٹھے ہو میں تمہارا مہمان ہوں بڑوں کا چھوٹا ہوں چھوٹوں کا بڑا ہوں اور برابر والوں کا ساتھی ہوں بس ایک گزارش تم سے ہے حضور آئے تو بیٹیاں مسکرانے لگیں حضور آئے تو ماں مسکرانے لگیں حضور آئے تو بہنیں مسکرانے لگیں حضور آئے تو ماں باپ مسکرانے لگیں اللہ اکبر یہ ملاد ہی کا تو صدقہ ہے جو تیرے گھر کے اندر بہنوں کی مسکراہت ہے یہ ملاد ہی کا تو صدقہ ہے جو گھروں کے اندر ماں باپ کی ہنسیاں گونج رہی ہیں اگر قسم خدا کی مصطفیٰ نہ ہوتے ہم تو اتنے گئے گزرے تھے اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے ہم تو اتنے گئے گزرے تھے باپ کو غلام بنا کے اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے ہم وہی تو تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے خدا کی قسم مکہ میں مدینے والے آقا کیا آئے ہیں وہ قوم جو بیٹوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرتی تھی اب وہ چلتی ہے تو پیر زمین پہ سنبھال کے رکھتی ہے کہیں چوٹیاں پیر کے نیچے نہ دب جائیں یہ انقلاب کس کی وجہ سے آیا آمینہ کے لال کی وجہ سے آیا کہ جاؤ اپنے گھر جا کر کے یہ پیغام دینا کہ ایک مرادہ بات کا دیوانہ آیا تھا اور کہہ کے گیا تھا آج جو بیٹیوں کو وقار ملا گئے یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات میں ملا گئے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا گئے مجھے بتائی یہ تو شکی جس امت کے لیے میرے مصطفیٰ آنسو بہاتے رہے اس طور میں حضور نے اپنی بیٹی کو جگر کر ٹکڑا کہا تھا جس دور میں بیٹیوں کو قتل کرنے پہ لوگ فخر کرتے تھے تمہیں عزت بخشی میرے مصطفیٰ نے آج جب تم اسکول جایا کرتی ہو ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی ہو تو باب کی آپ روح کو بھی نیلام کر رہی ہو اسلام کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہو تمہیں بتاؤ تو شکی تمہاری تو کوئی عقاد تک نہ تھی آج جب تمہیں معاشرے میں عزت ملی گئے یہ مصطفیٰ کے دین کا صدقہ گئے یہ مذہب اسلام کا صدقہ گئے جب تم ٹیوشن کے لیے ننگے سر جاتی گئے پھر تجھے آمینہ کے لال یاد کیوں نہیں آتا گئے فاطمہ تزہرہ کے بابا کی یاد کیوں نہیں آتی گئے جب تم ننگے سر جا کر کے بائی فرینڈ بنانے کے بعد اسلام کی عزت کو تار تار کرتی گئے تب تجھے مصطفیٰ کی یاد کیوں نہیں آتی گئے تو کیا سمجھتی گئے اسلام کو تیری ضرورت ہے نئے پیدا کرنے والے کی قسم اسلام کو تیری ضرورت نہ گئے بلکہ بچنے کے لیے تجھے اسلام کی ضرورت ہے تجھے اسلام کی ضرورت ہے اگر توزک کی آگ سے بچنا چاہتی گئے تو آہ اسلام کے دامن میں آجا اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی گئے تو مصطفیٰ کے حقام کے دامن میں آجا آج بیٹیاں اسلام کو تار تار کر رہی ہیں وہ تم سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جوانو جب بیٹیاں غیر مسلموں کے پستر پہ جا کر کے لیٹ جاتی گئے تب کہتے وہ ہماری خطا نہیں تھی جب ان کے پستروں کو زینت پخشتی ہے تیری بیٹی پھر کہتا پتا نہیں تھا آج جب تیری بیٹی ٹوشن کے نام پہ گھر سے جایا کرتی گئے کہاں دن گزارتا گئے تجھے پتا نہیں گئے کہاں رات گزار رکھی گئے تجھے پتا نہیں گئے تُو نے ایک دو ٹکے کی نوکری کے لیے دو ٹکے کی ڈگری کے لیے اسلام کی آپ روح کو نیلام کر دیا اپنے کھر کی عزت کو چراغے پہ لا کے رکھ دیا مجھے پتا یہ ایم اے کی ڈگری تجھے جنت دلائے گی یہ بی ایسی کی ڈگری تجھے جنت دلائے گی یہ انکوم بھی کوم تجھے جنت دلائے گا نہیں خدا کی قسم اگر تیری بیٹی کی وجہ سے اسلام کے دامن پہ انگلی اٹھ گئی تو یاد رکھنا یہ ڈگری جنم میں جانے کا سبب بن جائے گی یہ ڈگری جانم میں لے جانے کی وجہ بنے گی اگر چاہتے ہو جنت مل جائے تو ٹوکٹر مارو ان ڈگریوں کو اور اپنی پیٹیوں کو سمجھاؤ ان کے ہاتھ میں بی ایسی کے با جائے خاتوں نے جنت کی زندگی کا کردار دے تو ان کا نمونہ دے تو تاکہ تیری بیٹی اگر ڈاکٹر بنے نہ بنے کم سے کم کنیز فاطمہ تو زہرہ بن جائے سیرت فاطمہ پڑھ لے جنت میں جانے کا سبب بن جائے تم نے آبرو لوٹلی اسلام کی پیٹیوں کو ایم بی بی ایس بنانے کا خواب کہاں کہاں نہ لے کے ڈوب گیا تیری بیٹی کس کی گاڑی کے پیچھے بیٹھ رہی ہے تجھے ہوش تک نقی ہے آج بھی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی تھی اپنی بیٹیوں کو جا کے سمجھاؤ یہ زندگی چار دن کی ہے دولت کے نشے میں مت ڈوب جانا دولت کی لالچ میں مت آ جانا آج تجھے مصطفیٰ کے مدینے کی کہانی سنا دوں وہ کیسی شہزادیاں تھی اسلام کی آج سو روپے کے چکر میں غیر مسلموں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والی ہو میری بھاد کان کھول کر کے سنو مدینہ شریف کا بازار ہے سونے کی دکان غیر مسلم کی ہے یہودی کی دکان سونے کی تھی ایک اسلام کے شہزادی زیور خریدنے کے لیے آئی ہے آنے کے بعد اس نے اس یہودی سے کہا تا مجھے یہ زیور چاہ دیئے اللہ اکبر جیسے اس بچی کے ہاتھوں پہ یہودی کی نظر پڑی گئے اس کی نیت قراب ہو جاتی گئے اس نے کہا تا سن خاتون جتنا چاہ کے سونا لے جا لیکن میرا تل خوش کر دے میرے من کی بات پوری کر دے اتنا سنا اسلام کی شہزادی نے سارا زیور لیا اس کے مو پہ مار کے کہا تو کیا سمجھتا کہ تیرا سونا غمے قریدے گا کہتا خدا کی قسم جو محمد کے ہاتھ پہ بک چکے گئے انہیں دنیا کی دولت قرید نہیں سکتی فرمایا جو حضور کے ہاتھ پہ بک گئے اسے تیرا سونا خرید لے گا اللہ اکبر بریلی سے آواز آتی ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں میں چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا اللہ اکبر حضور کے ہاتھ پہ بکنے والے یہ ٹکو ٹکو کی گاڑیوں پہ نہیں بکا کرتے اسلام کی شہزادی نے زیور پھینک دیا کا سن سنبھال اپنا زیور ہماری عزت پیاری ہے اللہ اکبر یہ پھینک کے جب چلی اس نے یہودی نے آگے بڑھ کے بچی کا ہاتھ پکڑا زبرتستی دکان کے اندر کھیچنے لگا جب بچی کو کھیچنے لگا جیسی بچی نے دیکھا اب مجبور ہو گئی ہوں عزت لٹ جائے گی اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی جو مصطفیٰ کا عاشق ہو اپنی بہن کی آب رو بچائے آج عزتیں لٹتی رہتی ہیں تم تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہو اور تمہیں تو خدا نے بہن کا بھائی بنایا تھا بیٹی کا بھاپ بنایا تھا تری نظروں میں تو خدا نے خیرت کی دولت رکھی تھی اور تیرے سینے میں تو وہ حیاء تھی اگر کوئی بہن کی طرف نظر اٹھا لیتا تھا تو تو آنکھیں نکال لیتا تھا آج بیٹیاں بے آب روح ہو رہی ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشے دیکھ رہا گئے کہاں چلی گئی تری غیرت کہاں چلی گئی تری حیاء کہاں مر گئی جا کر کے تری غیرت جو مصطفیٰ نے تجھے دی تھی اللہ وقت پر اتنی بات کہی گئے بازار یہودیوں کا گئے مغلہ یہودیوں کا گئے اسلام کے شہزادی نے ایک آواز دی تھی ہے کوئی جو اسلام کے شہزادی کی آب رو بچا سکے اتنا سننا تھا اسی بازار کے اندر ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا سبزی خرید رہا تھا اس نے جب سنا کسی نے مصطفیٰ کے شہر کی دعائی دی گئے وہ یار سامان پھینک دیا تلوار سمحالی ادھر چلا جدر سے آواز آئی گئے کیا دیکھتا گئے ایک شہزادی کو یہودی نے پکڑ رکھا گئے اپنے دکان کے طرف کھینچ رہا گئے اس نے چانے کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا چانے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ مارا اور بیٹی کے ہاتھ کو چھتا کیا اسلام کے شہزادی کو اپنی کمر کے پیچھے کھڑا کیا اس کے بعد تلوار سمحال کے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو اتنی آسانی سے بیٹیوں کی عبرو لوٹ لوگے فرما دے جب تک مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں کوئی بیٹیوں کی عبرو کی طرف آن کو تھا کر کے نہیں دیکھ سکتا انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بری بات برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ اب تک میں نے ملاد پڑا تھا جیسا کہ بھائی کفیل امبر نے کہا تھا صرف ایک درد دل لے کے شہر شہر جاتا ہوں گاؤں گاؤں گھومتا ہوں تاکہ حضور کا پیغام ان کی امت کے جوانوں تک پہنچا دوں اللہ وہ اکبر میری کوشش رہتی ہے اور یار ان جوانوں کا رشتہ دنیا کے مجنوعوں کی لائن سے جوڑ کر کے مدینے والے کی آشکوں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے صرف یہی خواہش رہتی ہے اللہ وہ اکبر اس نے کہا تھا اتنی ہمت نقی ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہماری پہن کی آبرو لوٹے جب اتنا دیکھا اس نے جوان میں تلوار نکالی ہے وہ یہودی اپنے بزار میں آواز دے کے کہتا دیکھو یہ ہمارے بزار میں ہمیں دھنکی دے رہا ہے اس کا اتنا کہنے کی دیر تھی سیکلو یہودیوں کی تلواریں نکل آئی ہیں سیکلو یہودیوں کی تلواریں نکل آئیں نیام سے باہر تلواریں گئیں ادھر ایک مصطفیٰ کا عاشق بہن کی آبرو بچانے کے لئے کھڑا گئے اللہ وہ اکبر اس نے تلوار سبھا لی گئے کاغن مت ہو تو کوئی میری بہن کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ کسی نے کہا تھا تو کتنا بے غیرت ہے اس سے کیا رشتہ گئے تیرا بہن کیسے کہ دیا تو اس نے کہا تھا سنو کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں خون بناتے گئے کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں باپ بنایا کرتے ہیں کہتا یہ وہ رشتہ ہے جسے باپ نے نہیں بلکہ رسول پاک نے بنایا ہے اللہ وہ اکبر اتنا کہنے کے بعد تلوار سبھا لی گئے سامنے سے یہودی آگے بڑھا دیوانے کی تلوار ہوا میں بھومی ہے اور پلک چھپکتے کی تل تھڑا الگ تا سر الگ تھا بس پھر کیا تھا پھر تو سیکلو تلواریں ایک دیوانے پہ ٹوٹ پڑی ہیں اب تلوار چل رہی گئے چلتے چلتے تو پہرا گیا گئے جوان مقابلہ کر رہا گئے سر کٹ رہے ہیں تھڑھ تڑپ رہے ہیں تلوار برابر چل رہی گئے پہچانو یار اپنی شان کو اللہ وہ اکبر اپنے عقاد کو پہچانو اپنے رتبے کو پہچانو تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پیر شیروں کی بھی میدہ سے اکر جاتے تھے دشت تو دشت ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے گرتم میں ہاتھ ڈالے گئے ماہو نجوم نے گزرا گئی نہ حدو سے مسلمہ کبھی کبھی آؤ اپنے آپ کو پہچانو ایک جوان تلوار چلا رہا گئے شام ہو گئی گئے اب جوان کے بازو جواب دے جاتے گئے کب تک تلوار چلا تھا بازو تھک گئے ہیں تلوار تھمنے لگی جب تلوار تھمی گئے اسلام کی شہزادی دیکھ رہی ہے اگر یہ تلوار تھم گئی تو پھر آب رو چلی جائے گی اگر یہ تلوار رک گئی تو میری عزت چلی جائے گی اوہ خدا کی قسم جب اس نے تلوار کو دھیمے ہوتے دیکھا گئے اپنے بھائی کو تھکتے دیکھا تھا تو سنو کسی کے آگے ہاتھ نہ جوڑے تھے کسی کے پیر نہیں پکڑے تھے بلکہ اپنا دپڑتا زمین پہ رکھاتا اور سجدے میں سر رکھ کے بچی نے رونا شروع کیا تھا کہتا اے میرے پرورتگار اگر آج یہ تلوار تھم گئی تو ترے محبوب کی امتی کی آب رو لٹ جائے گی اے میرے مالک یا تو اس کے بازووں کو طاقت دیتے یا پھر ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچاتے یا ہمارا حال ہمارے نبی کو بتاتے یہ کہتے کہتے بچی ہجگی بھر کے رونے لگ جاتی گئے ادھر تلوار تھم رکھی گئے ادھر بچی کے ہجگیاں تیز ہو رکھی گئے اچانک 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 پیچھے سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی گئے جیسی نعرے تکبیر کی صدا آئی گئے بچی نے سر اٹھایا کیا دیکھتی گئے سامنے مصطفیٰ رکھی گئے ساتھ میں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی آمد سرکار کون فرم سبحان اللہ اللہ اکبر بچی نے سر اٹھایا حضور ہیں ساتھ میں ابو بکر و عمر ہیں ادھر علی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جب علی میدان میں آ جائیں پھر کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ جو مقابلہ کر سکے پھر تو معاملہ یہ تھا کہ ٹھن نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے جیسی ان کو آتے دیکھا پس یہودیوں میں بھگدڑ مت جاتی ہے اللہ اکبر وہ تم تھے جو اکیلے سیکڑوں میں حیات تک نہیں آتی ہے اوہ لوگوں اہد کر لو یہ دنیا کی ڈگری بعد میں ہے غلامی مصطفیٰ کی ڈگری پہلے ہے سمجھنے میری بات حضور کی غلامی کی ڈگری پہلے ہے یہ دنیا کی ڈگری بعد میں آپ کسی بھی کی بھیٹی غیر مسلم کے ساتھ نہ چلے اگر وقت ہوتا اور میری طبیعت ساتھ دیتی تو جیسا آپ سن رہے ہیں میں پوری رات سناتا مگر ابھی آپ کو ہندوستان کا بہت بڑا لہجہ بھائی شبیر برکاتی صاحب کو بھی سننا گے اور پہچانی ہوئی آواز بھائی دلبر شاہی صاحب ماشاءاللہ ان کو بھی آپ کو سننا گے یہ تمام تر شوارہ ہیں ان کو سننا گے اور بھائی کفیل امبر صاحب ماشاءاللہ ابھی ان کی بھی شائر سننی ہے مگر بھائی یہ میرا ایک بھائی مزفر مزفر پر سے آیا گے تھوڑا سا ماں کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات کر دوں یہ بچے بڑی دور سے آئے ہیں اور ان کی اپنی خواہش ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا بول دوں میں ماں کے تعلق سے اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ وقت پر ذرا غور کریں حضور پیدا ہوئے میں حضور کی ولادت سے سن رہے بھائی اللہ سلامت رکھے حضور پیدا ہوئے سیدہ کی گود میں ادھر قبیل ابن سعاد میں حضرت حلیمہ سوئی ہیں خواب میں کوئی آکے کہہ رہا ہے حلیمہ تو سو رہی گئے تیرا مقدر جگانے والا مکہ میں آ گیا ہے بات بڑی لمبی ہے بس مختصر کبھی انشاءاللہ پھر سناؤں گا حضرت حلیمہ کی حضور سے ملاقات کیسے ہوئی پھر کیسے آئیں بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جب حضرت حلیمہ سعادی آگئی اور حضور کو دامن پھیلا کے لیا حضرت آمینہ جب دینے لگی تو رونے لگی بیٹے کو دیتے وقت رونے لگی اللہ وہ اکبر کوئی عام بیٹا تو نہ تھا شوہر کی جدائی کے بعد تسلی کا سب سے بڑا سامان حضور تھے مگر روئی وہ جوانوں تم سے گزاریش پردیش جاتے ہونا تو ماں باپ کو نظر انداز نہ کیا کرو میرے پاس بیدیشوں سے فون آتے ہیں جوانوں کے حضرت جی ہم یہاں پانچ سال سے ہیں یہاں آٹھ سال سے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں بتا ماں سے ملاقات کب سے نہیں ہوئی کہتے ہو حضور وہ تو ہم انہی کی مرضی سے آئے تھے میں کہتا ہوں جوان یہ ماں باپ ہے یہ کبھی تیری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تم کہتے ہونا شادی کے بعد امی میں بیوی کو لے کے فلا شہر چلا جاؤں ماں باپ کہتے ہیں تیری مرضی ہے تو کہتا ماں سے پوچھ کے آیا ہوں مجھے بتا ہاں جب یہ تیرا انکار نہیں کر سکتے تجھے پتا ہے جب سے تو گیا ہے یہ تو وہ تھے جو بچپن میں تجھے ایک منٹ کے لیے نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیتے تھے آج بتا مہینے گزرے ہیں تو تجھے پتا ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور یار یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے جب تیری یاد آتی ہے تو دیواروں سے باتیں کرتے جب تیری یاد آتی ہے تیرا نام لے لے کے آواز دیتے آج کہتے ہیں اممہ کی طبیعت خراب ہے فون آتا بیٹے میری حالت زیادہ خراب ہے بیٹا دس ہزار خاتے میں لگا کے کہتا ماں اچھے ڈاکٹر سے دوا لے لے اوہ تمہیں کیا پتا ہے یار میں ان لوئٹوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو چھے چھے مہینے نہیں چھے چھے سال پردیش چلے جاتے ہیں بھائی شبیر برکاتی ہیں گھر سے چلتے ہیں پوچھو مائے رو کے رخصت کرتی ہیں بھائی ہمارے یہ دل بر بھائی چلتے ہیں میں چلتا ہوں ماں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں جبکہ تین دن کے لیے بیٹا جا رہا ہے قسم خدا کی ماں کے دل کو کون سمجھے گا ہمارے ماں باپ جانتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں لوگ پلکوں پہ رکھتے ہیں جہاں چاہتے ہیں عزتیں دیتے ہیں مگر جب بھی ماں سے بات ہوتی ہے سب سے پہلا سوال ماں کا ہوتا بیٹے کھانا ملا کے نہیں ملا بیٹ بھرا کے نہیں بھرا اوہ یار وہ کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو تنیہ عزت دے رہی ہے لیکن پھر بھی فکر ہے تو بیٹے کی بھوک کی فکر ہے بتا تری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹے سویا کے نہیں سویا ہے تو کہیں تھک گیا ہوگا بیٹے کچھ لے کے کھا لے نہ بیٹے اوہ یار ماں باپ کتنی فکر کیا کرتے ہیں پر دیش سے بیٹے بات کر کے کہتا گئے ماں کہتی بیٹے طبیعت خراب ہے بیٹے طبیعت خراب ہے تو دس ہزار لگا کے کہتا ماں چھے ڈاکٹر سے دوا لے لے اور تجھے غیرت نہیں آئی دس بیس ہزار کھاتے میں لگاتے ہوئے تو نے ماں کے لہجے کو پہچانا نہ کی اس کے درد کو سمجھا نہ کی جب ماں تُسے کہہ رہی تھی بیٹے طبیعت بہت خراب ہے اسے پیسے کی ضرورت نہ کی تھی اسے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت نہ کی تھی وہ تو یہ کہنا چاہتی تھی بیٹے برسو ہو گئے ہیں تجھے دیکھا نہ کی ہے مگینے گزر گئے ہیں تو آیا نہ کی ہے ایک بار آجا ہاں جوان دس ہزار نہ دے بلکہ وہ پیسے قرائے پہ لگا ماں کے قدموں میں آ جا خدا کی قسم دس ہزار کی دوا وہ فائدہ نہیں کر سکتی جب بیٹے کی ملاقات ماں باب کو فائدہ دے سکتی لوگ کہتے ہیں کہ ماں سے پوچھ کے آیا ہوں تو ماں سے پوچھ کے چلا گیا اس کے دل کو سمجھا تُو نے کچھ بھی نہیں سمجھا وہ کسی نے ایک دن شوشل میڈیا پہ کمنٹ کیا تھا کہ ہم آدھی زندگی گزار دیتے ہیں پیسے کو کمانے میں پھر یہی پیسہ آدھی زندگی بچانے میں لگا دیتے ہیں یہ ہے زندگی کی حقیقت اور یہ سچائی ہے میں کہتا ہوں ساگی وقت ماں باپ کے قدموں میں گزارو وقت ان کے قدموں سے لپٹ کے گزارو یہ صرف ماں باپ نہیں تیری جنت بھی ہیں تیری جو زخدی ہیں اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ماں باپ کو ستا کے چالی چالیس دن کے چلے پہ جاتے ہیں گھر میں ماں تڑپ رہی ہے وہ بوری ہیں سلنڈرڈ ہو ریا اس سے بڑا اللہ کا آزاد کیا ہوگا تبلیغ پہ جارے ہیں یہ تبلیغ ہے آپ حضور کی زمانے کی بات سن لیں ایک دیوانہ حضور کے پاس آیا آکے کہنے لگا حضور سنا ہے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے میرے حضور نے فرمایا بتا کدھر سے آیا گیا کہنے لگا حضور یمن سے آیا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں بتا ترے ماں باپ ہیں کہنے لگا جی حضور رہے ہیں کہا کس حال میں چھوڑا گئے کہنے لگا حضور میں اکلوتا ہوں ماں باپ کا جب میں آیا تھا تو وہ رو رہے تھے بس اب میں چاہتا ہوں کچھ دن آپ کی خدمت میں رہوں آپ کو راضی کروں تاکہ خدا راضی ہو جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جا واپس چلا جا جن ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہے ان کے لبوں پہ ہنسی دے دے اگر وہ مسکرائیں گے تو مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا شرم نہیں آتی ماں بیمار پڑی ہے تو چلے کھیت رہے تو تبلیغ کا ڈھول بجائے پھر رہے اٹھا تاریخ ہے ایک صحابی نے کہا حضور میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں میرے حضور نے فرمایا ترے ماں باپ ہیں کہا ہاں کہنے لگے بوڑے ہیں جوان کے بوڑے ہیں فرمایا جاؤں ان کی خدمت کر لے کہا حضور مجھے شہادت کا رتبہ فرمانے لگے ان کی خدمت میں موت آگئی تو اللہ شہادت کا رتبہ آتا فرما دے تو کس تبلیغ کی بات کرتا ہے وہاں تو سر بھی بدلے میں نہیں کٹائے جا سکتے حضور نے فرمایا ماں کو راضی کر لے اللہ اکبر جا ان کی خدمت کر جا کر کے یہ ماں باپ ہیں ماں باپ انہیں سنجھو جوانوں ان کے قریب ہو ان سے اونچے لہجے میں بات نہ کیا کرو اگر تمہاری تھوڑی بہت اچھی تنخواہ ہے نا تو انہیں غصہ نہ دکھایا کرو ان سے اکڑ کے بات نہ کیا کرو مالک نہ بنا کرو ان کے نوکر ہی بن کے رہا کرو خدا کی قسم میں مانتا ہوں اگر میں دس لاکھ کماتا ہوں مہینے کے شبیر بھائی بھی لاکھوں کماتے ہیں دس لاکھ کمارے ہیں بیس پچاس کمارے ہیں جتنا بھی کمارے ہیں مزا تو تب ہے جب کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہو نا ماں دس روپے دے مجھے ضرورت ہے خدا کی قسم ایٹی ایم لگانے میں وہ مزا نہیں ہے جو ماں دس روپے نکال کے دے مسکرا کے ماتھا چومنہ جو سکون ان دس روپے میں آتا ہے وہ دس ہزار میں بھی نہیں آیا کرتا ہے تم کیا جانو لوگ کہتے ہیں میں تھک گیا خدا کی قسم ہاں بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں اشتہار میں دیکھو کون سا لقب ایسا جو ہمارے نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کلیجہ ٹھنڈا تب ہی ہوتا ہے جب ماں اپنی اولاد کو بیٹا کیا کے پکارا کرتی ہے اور یہ آن نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں بیٹے کہنے والے موجود ہیں حضور فرماتی فرماتی کہ مجھے ماں کا وہ دن آج بھی آ دے سننا حضور کے گفتگو کا مفہوم بیان کرنا حضور فرماتی آج بھی میں ماں کا وہ دن نہیں بھولا حضور کون سا فرمانے لگے میں چھوٹا تھا چھ سال عمر تھی ماں میرا سر اپنے بازو پر رکھتی تھی کتنے نصیب والی ماں تھی آمینہ فرماتے حضور اپنے بازو پر میرا سر رکھتی اور اپنے چہرے پر اپنا دپٹا ڈالتی اور پھر رونے لگ جاتی تھی کہتی تھی یا اللہ باپ قسایا تو بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے لے لیا یا اللہ اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا دیکھنے والا کون ہوگا اللہ اکبر حضور یہ کہہ کے رونے لگ جاتے تھے ماں کے یہ جملے میرے حضور کو ہمیشہ رول آیا کرتے تھے وہ نصیب والے ہیں خدا نے جنہیں ماں باپ دیئے ہیں خدمت کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ پھر ہاں اللہ چاہے گا زندگی رہے گی تو مکمل گفتگو انشاءاللہ کروں گا عدب کے تعلق سے لیکن پوری گفتگو کا ماں حضرت مر جانا حضور کا ملاد منانا مت چھوڑنا سمجھ نہیں میری بات مر جانا حضور کا ملاد منانا مت چھوڑنا ہاں دوسری بات جو ملاد کا پیغام ہے وہ کبھی اپنی زندگی سے جدہ مت کرنا ملاد والے نے ماں کا احترام سکھایا ہے پوری زندگی کرنا ہے باپ کی عزت سکھائی ہے پوری زندگی کرنی ہے بہن بیٹیوں کو پیار دینا ہے پوری زندگی کرنا ہے وہ بیٹیوں کو پیغام دے دینا حضور نے تمہاری عزت بچائی ہے تمہیں مصطفیٰ کے دین پہ اپنی جان لڑا دی نی ہے ہاں قیامت کے دن حضور سجدے بھی مو پہ مار دیں گے نماز بھی مار دیں گے جن کی بیٹیوں نے ان کی شریعت کو بدنام کر آیا خدا رہا گھر جاؤنا تو بیٹیوں کو سمجھانا ہاں ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں ہم عیاشیوں کے مخالف ہیں بدماشیوں کے مخالف ہیں غلط اٹھتے قدموں کے مخالف ہیں پڑھائیے اپنی بیٹیوں کو ہم بھی چاہتے ہیں تمہاری بیٹیاں بی بی ایس بنیں لیکن حفاظت کے دائرے میں حفاظت کے دائرے میں آپ بچیوں کو تعلیم دلائیے لیکن شریعت کی حد میں رن کر کے جتنے بھی اقل مند بنے جنہوں نے شریعت کے مقابلے میں اپنی اقلیں دورائی ہیں ہم نے انہیں رسوہ ہوتے دیکھا ہے جانتے ہو کوئی بھی نبی ہو جس نبی کو بھی جس دور میں پیدا گیا گیا اس دور میں ساری اقلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اقل اس دور کے نبی کو دی گئی ہے اور پھر میرا نبی تو سید الانبیاء ہے سارے نبیوں کا سردار ہے مجھے بتا خدا نے میرے محبوب کو کتنی اقل اتا فرمائی ہوگی پوری زمانے کے اقل ایک پلے میں رکھو مدینے والے کی اقل دوسرے پلے میں رکھ دو خدا کی قسم اولین سے آخرین تک سب کی اقلیں ملا کر کہ مصطفیٰ کی اقل کی برابر نہیں ہو سکتی تم نہیں دیکھتے کہ آج سائنس کہتی ہم نے ترقی کی گئے ہم چاند پہ پہنچ گئے ہم آسمان پہ پہنچ گئے میں کہتا ہوں یہ تمہاری ترقی ہے تم چاند پہ پہنچے ہو تو ایک تارہ توڑ کے دکھا دو یہ تمہاری رسائی ہے یہ تارہ نہیں توڑ سکتے وہ نبی کی رسائی تھی کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا اب بتاؤ رسائی سائنس کی زیادہ یا مصطفیٰ کی زیادہ ہے جب مصطفیٰ کی زیادہ ہے تو فرما برداری حضور کی ہوگی بولو انشاءاللہ جو غیرت والے ہیں وہ تو بول ہی جائیں بے غیرتوں کی اپنی مرضی ہے بولو انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب ہم نے آپ کو سارے